میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہا و ذاری کرنا اور خوش آمدے کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے لَا فَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مُوَسِّرَ إِلَّا اللَّهِ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس دینا تو ختم کر دینا ہے مت مانگو کسی سے پوچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتڑ کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکرا دو گھلے آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجئے اس نے کہا دیا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دانے کرا دی دوسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے معورہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے میں معلومت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے لئے گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹا ہوا ہے کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بہتا ہے لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام قتل نہیں غلط شرک لا تدعو معاللہ احدا اللہ کے سوا فکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاسہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے کسی سے نہیں ہے